سیدے بلدے آدم و خیل الانا اس پہلا خودود اس پہلا خود سلا اس کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نظران عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں بھانلوب کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے جناب قاری نصار احمد صاحب کو حضرت والا تشریف لائیں اور ناتیہ کلام پیش فرمائیں ہمارے درمیان اور بھی معزز شخصیات ابھی ابھی تشریف لائی ہیں ہمارے درمیان جناب امام الدین صاحب سابق کارپوریٹر تشریف فرما ہے اسی طرح سے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب بیل بازار سے تشریف لائے ہیں جو مدرسہ دار العلوم رحمانیہ گووند واری کچورہ کے صدر محترم ہیں میں تہہ دل سے اور دیگر تمام آنے والے اور اس مجمع کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور اس کے بعد چونکہ ہمارے امیل صاحب جو تشریف فرما ہیں ممبرہ اور کوسہ سے تشریف لائے ہیں ان کی خدمت کا پیمانہ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو جا کر کے ممبرہ اور کوسہ میں مشاہدہ کریں رنگ بدل دیا اس شہر کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا وہ عظیم ہستی جناب جی تندر اوہار صاحب کی ہے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں میں ان سے گزارش کروں گا آئیں وہ اسٹیج پر تشریف مائد پر تشریف لائیں اور یوم جمہوریہ کے عنوان پر میں حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی اور صدر محترم حضرت مولانا مفتی لئیت احمد صاحب سے التماس کروں گا کہ جناب جی تندر اوہار صاحب کا گل دستے سے استقبال فرمائیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے یہ منظر اور گنگا جمونی کا گہوارہ ہمارا یہ دیش کتنا خوبصورت ہے یہاں کی رنگہ رنگی اپنی مثال آپ ہے لیکن کچھ فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ اس ملک کے امن و امان کے لئے خطرہ بنے ہوئے ہیں جو ملک کی ترقی کے راستے کے لئے بڑی رکاوٹ ہے میں جناب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسی عنوان پر اپنی گفتگو فرمائے زامیہ سیراجل علوم دیوانڈی میران کیا آج گنتنتر دیوست کے اوپر ایک یہاں پہ آپ سبھی لوگوں کو جمع کیا ہے بلایا ہے آپ بھی بڑی اپتائیداد میں یہاں پہنچے ہیں میرے ساتھ میں بیٹھے ہیں سب بزرگ لوگ اور سامنے بیٹھے ہوئی عوام آج سلام علیکم مجھے یہ دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ یہاں پہ بہت سارے بچے بھی موجود ہیں یہاں پہ مجھے سب بچے دیکھ رہے ہیں حالانکہ آنے والے نسل یہ دستور جو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑ کر نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے اور یہ دستور ہی ایسی ایک کتاب ہے جو اس دیش کو ایک بنائے رکھی ہمارے ساڑھے تین سو سنستان تھے کئی راجہ تھے کئی سلطان تھے سبھی کو ایک کر کے اس دیش کو ایک کانون لگانے کا حکم دینے والے پہلے آدمی اگر کوئی ہے تو وہ راکٹر بابا صاحب امبیڑ کر ہے جنہوں نے 26 نویمبر کو 1959 کو ہمارا دستور کانسٹوٹیونٹ اسمبلی کے پیش کیا اور اس کے بعد 26 جانوری 1950 کو وہ دیش کے سامنے پیش کیا گیا دیش نے اپنایا تب ہی سے ہم برپبلک بن گئے لیکن آج اس دستور کے کچھ پنوں پہ لکھی ہوئی کچھ باتیں ہیں جو ہمارے یہاں کا آج کا ستہ دھاری پکش ہے اس کو جرا کھٹکتی ہے اور اس دستور میں بدلاؤ لانے کے لئے وہ کوشش کریں گے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہم کو لوگوں کو سمجھانا پڑے گا یہ دستور ہی ہے اسی چیز ہے آپ 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 مد کھڑے رہیے پیچھے مد دیکھئے یہی غلط بات ہے آپ کی کوئی چھوٹی چیز ہوئی تو ہم امی جیک اس کو ریاکشن دے دے بیٹی ہے نا کچھ نہیں ہوتا ہے کانون کے سامنے سب ایک ہے یہ کہنے والے ڈاکٹر امبیڑ کرتے ہندووں میں جو جاتیوات پسک پہرب کا پورا قبضہ تھا اس کو مٹانے والے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑ کرتے یہاں کے مہیلاؤں کے عدیکار کو لے کے بولنے والے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑ کرتے ہم ہر دھرم کو پالنے کی جو بیوستہ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگنا چاہیے یہ کہنے والے بھی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑ کر ہے یہ یونیفارم سیویل کور کے بارے میں جو بولتے ہیں ان کو حالانکہ یہ معلوم ہی نہیں کہ حق دم کی ایک پستکہ ہے وہ پستکہ کو لے کے ایک کتاب ہے وہ کتاب کو لے کے دھرم چلایا جاتا ہے اس کو آپ بدل نہیں سکتے ہو کسی حالت میں بدل نہیں سکتے ہو میں آپ سے کہوں گا کہ آنے والے دلوں میں یہ اور بڑھنے والا ہے دس طریقے سے تُرے دیش میں حالات ہیں وہ حالات اپنے آپ میں ڈرانے والے ہیں ڈر کا ماحول تیار کیا جا رہا ہے لیکن ہم کو سب کو ایک ہو کے اس ڈر کے ماحول کا مقابلہ کرنا پڑے گا اس بچے نے جو آخری شہر کا اس کا بہت مائنے رہتا ہے میں وہ شہر تو بول نہیں سکتا ہوں لیکن یہ بچے نے اچھی تقریر کی کہ آپ کو ایک دوسرے کو بھیڑانے کیلئے بہت تیار ہے لیکن آپ کے گھر جلیں گے تو وہ نزدیک بھی نہیں کھڑے رہیں گے جب بھی کہیں دنگا ہوتا ہے یاد رکھنا میری بھائیوں پہلے پلاسٹک جلتا ہے کوئی بھی نہیں کہا ہو کوئی سی بھی قوم کہا ہو ہندو ہو یا مسلمان ہو وہ رہے گا وہ اونچی منزل پہ کسی اونچی منزل پہ جا کے اس کے پاس تو کوئی پہنچے گا بھی پہلے مریں گے سب جگی جھوپڑی والے ان کا کیا گناہ ہے وہ تو بیچارہ صبح اٹھا ہے نہاتا ہے کھاتا ہے اپنے بال بچوں کے لئے جاتا ہے کام کرتا ہے پیسے کماتے ہیں اور اپنے بچے پڑھے لکھے اپنے بیوی کو اچھا کھانا ملے اس کے ہی پیچھے لگا دیتے ہیں اس کو کہاں ملتے ہیں سوچنے کے لئے پر ہم اس کے دماغ کا ڈال دیتے ہیں جیسے کل نیانگر میں ہوا اچھی بات نہیں ہے مہاراستر کو شبہ نہیں دیتے ہیں برا رکھتا ہے جب وہ ایک آمدار اوپ کے بولتا ہے کہ مجھے پانچ منٹ دے تو میں دیکھتا ہوں کیا کرنے کا ہے یہ آمدار کو بولنے کا ادھیکار نہیں ہے میرے جیسے دونوں سمودھائیں کو نیتاؤں کو ایک کھو کر بیٹھنا چاہیے اور وہ شانتی اور امن کیسے نرمان ہو اور کیسے عمل ہو اس کے بارے میں کوشش کر یہ بول کے تم جلاو تم جلاو جلنے والا یہ سامنے والے جلیں گے ہم تو کوئی نہیں جلیں گے اور اسی لئے جو آج کا دین میں آتا نہیں تھا میرے بہت پروگرام ہے آج تھانا میں کلوہ میں لیکن صرف دستور بچانے کی باندھ اگر اس منچ سے ہو رہی ہے تو میری یہ ذنبہ داری ہے کہ میں اس دستور جو خطرے میں ہے اس کے بچانے کے لئے ہر قدم پہ اس کے ساتھ رہوں یہ دستور ہمیں بچانا ہوگا یہ دستور بچے گا تو یہ دیش بچے گا اس دستور کو جرابی خطرہ ہوا تو سمجھ لو نہ یہ دیش توڑ جائے گا میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے تقریر میں کہ انیکتاؤں میں ایکتا یہی اس دیش کی وششتہ پانچ 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 کوس پہ بدلے پانی اور پانچ کوس پہ بدلے پانی آپ گنگا کا پانی پیجیے اور یہاں جا کے ہمارے گوداوری کا پانی پیجیے دونوں کے جو سواد سواد میں انتر ہے آپ جیسے ہندی بات کرتے ہیں ویسے مالکہ والے بات نہیں کرتے ہیں آپ جیسے ہندی بات کرتے ہیں ویسے ہم ممرا والے بات نہیں کرتے ہیں پنگال ہے بھاشا الگ الگ پھر بھی ہم بھارتی اس مٹی نے ہمیں ایک بنا کے رکھا ہے اور یہ مٹی کو آزاد کرنے میں کسی کا ایک کا خون نہیں بہا ہے اٹھرا سو ستاون کے سنگرام میں اگر ہتھیاس پڑھا جائے تو کلکتہ سے لے کے دلی تک ایسا ایک بھی پیڑ کھالی نہیں تھا جس پر علماؤں کے لاش لٹکی نہ دکھی ہو تو ہم جس دن ووٹنگ کا دن ہوتا ہے اس دن اس کے پہلے آٹھ دن ہم اپنے اپنے آپ میں بھائک جاتے ہیں پھر ہمیں دیش یاد نہیں آتا ہے اس کے اوپر گزرے ہوئے دن یاد نہیں آتے ہیں مسیبتیں یاد نہیں آتی ہے ہم ایک الگ رستہ پڑھ لیتے ہیں اور جہاں پہ ہمارے ووٹ ٹوڑ جاتے ہے اور فائدہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کو دستور خراب کر میں بڑے آزادی سے بول رہا ہوں ماف کریے مجھے میں دوڑا سیاستی بول رہا ہوں لیکن میرا سیاستی بولنا اس دیش کے بھونے پہ ہے اگر دستور نہیں رہے گا تو میں یہ مان کے چلتا ہوں یہ دیش نہیں رہے گی اس دیش کے آزادی ختم ہو جائے گی یہ دیش کی مذہبی آزادی ختم ہو جائے گی میں ہندو آپ کے سامنے بول رہا ہوں پہ میں وہ ہندو ہو جو مانتا ہوں یعنی پورو وشو میرا سنسار ہے اور سب میرے بھائی بہن ہے ہم کو وہ ہندو مالوم ہے ہم ہم ہندو ہے ہندو تو وادی نہیں ہم ہر ہر مسلمان کو اپنا بھائی مانتے ہر کرشن کو اپنا بھائی مانتے ہر سکھ کو ہم بھائی مانتے ہر بود کو ہم ہم بھائی مانتے کیونکہ ہم ساتھ میں رہیں گے تو ہی یہ دیش طاقتور بنا رہے گا ایک گھر میں بھائی بھائی جھگڑ لگتے ہے تو ماں باپ کے آنکھ میں آسون آنے لگتے ہے ویسے آج جو اس دیش میں ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو پورکھے تھے تو اوپر ابھی ہے وہ بھی آج ان کے آنکھوں میں نمی آ گئی ہوگی کہ یہ میرے دیش میں چاہل ہو اور اس لئے آپ کا یہ جو پروگرام ہے وہ میرے لئے بہت بھاؤنا کا عشہ ہے کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے میں لڑنے جھگڑنے والا آدمی میں کسی بھی معاملے میں چھوپ نہیں بیٹھ ہوں یہ ہی میری گلتی ہے پر کیا کرے حدت سب بڑھ گئی ہے مجھے بتاؤ نیا نگر کا مسئلہ ہوا ممرہ میں دھرمان ترن کا مسئلہ ہوا ریلوے گاڑی میں گولیاں چڑی دو چار لوگ بولے میں فقر کہتا ہوں کہ ات سم معاملوں میں بڑھ چڑ کے بات کرنے مغیل اگر کوئی تھا تو وہ جیتین راہوار تھا جہاں بھی اتیچار ہوگا جہاں بھی انیائے ہوگا اس کے لئے بات کرنا اس کے خلاب بات کرنا اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا اور میں بات کرتے رہوں گا نتیزہ کوئی بھی نکلے آخر تو موت اس نے لکھئے نا آپ نے تھوڑی لکھئے میری موت جو کچھ بھگت نہ پڑے گا بھگت نہ بھگت جن بچوں نے اپنی جان گوائیں آزادی کے لیے جنہوں نے اس دیش کو آزاد کر کے ہمارے ہاتھ میں دیا انہوں نے بھی سب کچھ کھویا ان کے بھی ماں باپ تھے لیکن اس دیش کو آزاد کرنے کا سپنا انہیں پاگل کر دیا تھا اور انہیں نے چھاتی کھول کے انگروزوں کی گولیا اپنے سینے میں ٹھاک لی تو ہم کرے تو کیا بڑی بات ہے لیکن بھائیو اور بہنو میں اب بھی دیکھ ایک وہاں سے آواز آئی آپ ترند تھڑے ہوگے سب لوگ کیوں کیوں میں پوچھتا ہوں کیوں ہمیں شانت رہنا بھی سیکھنا پڑے ہر چیز کی ریاکشن دینا بند کرو میں ان مزرگوں کو بھی کہنے والا ہوں آپ بھی اپنے مسجیدوں سے جہاں بھی وقت ملے وہاں پہ خاص کر کے نوجوان بچوں کو اپنا دماغ تھوڑا شانت کرنے کے لیے وہ تو چاہیں کہ آپ آکے ہم سے بھڑی جاؤ تاکہ مسئلہ اور خراب ہے لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہے جو ہتھیار ان کو سب ختم کر سکتا ہے وہ جو بابا صاحب امبیڑ کرنے دیا ہے ووٹنگ کا دیکار میں برامت ماننا اسی منج سے کہہ رہا ہوں اور بیوانڈی میں کہہ رہا ہوں کہ جس دن ووٹنگ ہوتا ہے اس دن ہم سبے اٹھے ہی نہیں فرحظر کے نماز کو بھی نہیں اٹھے پھر بولتے ہے بی بی کو چلو دوپیر میں جاتے ووٹنگ کرتے ابھی جوش بناو کھا لیتے درا بریانی پکاؤ تو اچھا چھپٹی کا دن ہے تو کھا لیتے پھر کھانا ہونے کے بات بولتے ہیں جب آسو لیتے جیسے ہی دھوپ کم ہو جائیں گے ووٹنگ کرنے کے لیے بی 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 چاری کیا کرے کی اس کو جانے کا رہتا ہے لیکن حکم کی تابیدار رہتی ہے اپنی بی بی کہ شوہر بول رہا تو سنو پھر اس کی نین قتم ہوتی ہے تب تک ساڑھے چار بچ جاتے ہیں پھر بولتا آپ کہا جانے کار رہا ہے لائن لگی ہے کون جائیں گے ہمارا ووٹنگ کا کام اور اسی لیے مسلمان علاقے میں کبھی سمجھو آپ کو اگر ایک ووٹ کا عدی کار ہے تو موضی ساب کو بھی ایک ہی ووٹ کا عدی کار ہے گرو بھائی امبانی کے بیٹے مکش امبانی کو بھی ایک ہی ووٹ کا عدی کار ہے تو وہ جتنا اس دیش کا مالک ہے اتنا ہی آپ اس دیش کے مالک پر اس دیش پر مالک آنا حق کس کا ہونا چاہیے ہماری جمہوریت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اس کا فیصلہ کون کرتا ہے آپ لوگ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن ہم ہی گھر میں بیٹھیں گے تو پھر یہ کیا ہو گیا اللہ یہ بولنے کا عدیقار آپ کو نہیں پھر اللہ کو دوش من دے دوش اپنے آپ کو دی بابا صاحب امیڑ کر نے مجھے عدیقار دیا تھا اس عدیقار کو میں گواں بیٹھا آج چلی کل پچیس تھا نا تو پچیس ہی ووٹرز دی تھا آپ کے پاس کتنے لوگوں کے پاس ووٹنگ ہاتھ اٹھا اور ووٹنگ کتنے لوگ کرتے دی بڑھا ووٹنگ پرسنٹیج بنا یہاں کا سیکلر ہندو یہاں کا سیکلر مسلمان یہ سیکلر ہندو اور یہ سیکلر مسلمان یہ سیکلر کرس چانیٹی یہ سیکلر سکھ یہ سیکلر بھد اگر ایک ہو جائیں گے تو کوئی جاتیو آدی شکتی کا جھنڈا اس ہمارے پارلیمنٹ کے کبھی نہیں لہ رہا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں پڑ ہمارے ووٹ کی طاقت ہم جانتے نہیں ہیں آپ کو جانا پڑے گا ممرا آپ کو جانا پڑے گا بھنڈی کے گلی گلی میں آپ کو جانا پڑے گا بھنڈی بجار میں آپ کو جانا پڑے گا جہاں جہاں مسلمانوں کی بستی ہیں وہاں پہ آپ سب لوگوں کو جانا پڑے گا اور ان کو سکھانا پڑے گا فضر کی نماز ہوتے ہی لائن لگا لو اور ووٹنگ شروع کر دو ہر لیکن آپ کو بھی اتنی ہی مہنت کرنی پڑے گی میں اس تقریر کو یہی کتم کرتا ہوں کیونکہ میرے کو تھانا میں آگے جا کے بہت پروگرام ہے لیکن میں خوش ہوں کہ اگر انور بھائی نہیں آتے تو میں آنے ہی آ سکتا کیونکہ میرے وہاں بہت بڑا پروگرام ہے کم سے کم دس ایک ہزار لوگ آ کے بیٹھے گانے اور ایک اچھا پروگرام ہوتا ہے ہر سال میں تھانا فیسٹیول کر کے وہاں مجھے موجود رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ میں ہی وہ سفر آج جت کیا تو میں آپ کا شکریہ آدھ کرتا ہوں کہ آپ نے یہا پہ بلایا میری بات رکھنے کا مجھے محق ملا میں بولنے والا آدم میں شان نہیں بیٹھ سکتا ہوں چاہے آپ کو بھی کچھ باتیں میری بری لگی ہوگی لیکن میری باتیں اگر کسی کو بری لگتی ہے اس لیے میں چھپ بیٹھ ہوں تو میں چھپ نہیں بیٹھ سکتا کسی کے اچھے ہوئے میری باتوں سے کوئی ہس دے یہ میرا کام نہیں اس کے آنکھ میں آسو آئے تو غم نہیں لیکن میں کوئی غلط بات کرتا ہوں جو کرتا ہوں اس دیش کے لیے کرتا ہوں اس دیش کے دستور کے لیے کرتا ہوں کترے میں آئی ہوئی آزادی کوئی کرتا ہوں اور نیوہ کرنا میرا دھرم ہے اور اوپر والے کا عدیش خدا حافظ بہت بہت سکریہ یہ تھے ہمارے درمیان ممرا اور کوسا کی سرزمین پر اپنی خدمات کے تئی جانے اور پہچانے ہوئے ہر دل عزیز لیڈر جناب جتندر اور ہر صاحب جو ہم سب کے سامنے ایسی باتیں کر رہے تھے جو ہمارے آنکھوں کو بھی کھول رہی تھی اور ہمارے دل اور دماغ کو بھی اپیل کر رہی تھی اللہ ما اقبال نے مصرہ کہا ہے جو انقلاب کے اوپر اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقف جیسا ہمارا تخیل ہوگا ویسی ہماری پرواز ہوگی اور جب ہماری پرواز ہوگی تو لنیا ہمارا لوہہ مانے گی ہمیں بہت قیمتی باتیں بتا گئے جناب جتندر اوہ ہمارا ہمارا چاہی بڑھل کیا گیا لیکن ان ہمارا